السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات اللہ تعالیٰ آپ کو ان مشکل حالات میں بھی اپنے حفظ و مان میں رکھے ایس ایس لائف میں خوش آمدید یہ دیکھیں جی نیا ڈیزائن لے کے آگئی ہوں یہ ہر وقت اب ہماری خواہش یہ ہی ہوتی ہے کہ ہر سوٹ میں نئی ڈیزائننگ ہو ہر دفعہ نیا ہی آئیڈیا ہو تو چلیں یہ دیکھیں یہ ایک نیا آئیڈیا ہے امید ہے آپ لوگ اس کو بھی اپنے کپڑوں میں استعمال کریں گے اور انجائے کریں گے یہ دیکھیں یہ لوپس بنائی ہیں لوپس چوڑی والے پٹی سے بنائی ہیں اور پیچھے پائپنگ کی ہے تو اب میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاتی ہوں کہ ان کو بنانے کا میں نے کیا طریقہ استعمال کیا ہے تو میں نے کپڑے سے ملتے جلتے دو رنگوں میں سٹرپس کاٹ لی ہیں آدھا انچ چوڑی یہ میں نے ایک لمبی سی پٹی تیار کر لی تھی اور اس کے پھر یہ دو دو انچ کے پیس کاٹ لی ہیں اب ان کو خاص طریقے سے فولڈ کرنا اور رکھتے جانا یہ دیکھیں یہ اس طرح نوک بنانی ہے نوک ہم نے سیری طرف رکھنی ہے اس لئے ہم الٹا کے رکھیں گے اور آدھا انچ کے ماردن پر اس کو ہم سلائی کرتے جائیں گے یہ دیکھیں اب فرق میں نے یہ کیا کہ ایک لوپ میں نے انچی رکھی ہے اور ایک لوپ میں نے تھوڑی نیچے رکھی ہے اور دونوں کا رخ دیکھیں نیچے کی طرف ہے یعنی جو نوک بنانی ہے وہ ہم سیری طرف آنی چاہیے اس لئے ہم نیچے رکھ کے تو سلائی کریں گے اور جو فلیٹ سائیڈ ہے وہ ہم اوپر رکھ کے سلائی کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے دونوں کلرز جو ہیں وہ ہم باری باری رکھتے جائیں گے آپ اس میں تین کلرز بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس تیسرا رنگ آویلیبل ہے تو آپ تیسرا رنگ بھی استعمال کر سکتے ہیں ورنہ دو رنگ کافی ہیں دو رنگ ٹھیک ہے کیونکہ تیسرا رنگ میں نے پائپنگ کے لئے استعمال کر لیا تھا تو اور سے دیکھئے اس کو ہم نے موڑنا کیسے ہے یہ دیکھئے بلکل اس کی نوک بنانی ہے نوک بنا کے الٹا ہم نے اس کو نیچے رکھنا ہے یہ دیکھئے تاکہ نوک جو ہے وہ سیری طرف نظر آئے اس طرح سے ہم نے اس کو فولڈ کرنا ہے فولڈ کر کے دونوں پٹیاں سیدھی پکڑنی ہے اور ان کے اوپر ہم نے سلائی کر دینی ہے یہ دیکھئے جو چھوٹی پٹی ہے وہ بلکل مشین کے ساتھ ہے اور جو لمبی ہے وہ تھوڑی سی باہر کی طرف ہے بس اس طریقے سے آپ دونوں کلرز آلٹرنیٹ کر کے ان کو لگاتے جائیں تو امید ہے آپ لوگ بھی یہ ڈیزائن ضرور ٹرائی کریں گے اور اپنے کپڑوں کو خوبصورت بنائیں گے بس ہماری خواہش یہ ہی ہوتی ہے کہ آپ کو ہم نئی سے نئی چیز سکھائیں جو آپ استعمال کر سکیں اور وہ اتنی مشکل بھی نہ ہو کہ آپ کو سمجھ دینا ہے ہمارا مقصد آپ کو سمجھانا ہے آپ کو دکھانا ہے یہ دیکھئے اب یہ کمی استیار ہو گئی ہے یہی پٹیاں جو ہیں میں نے گلے کے سینٹر میں بھی لگائی ہیں یہ دیکھئے گلے کی جو پٹی بنائی ہے اس میں بھی میں نے یہ پٹیاں استعمال کی ہیں اور بازو کے آگے تو کی ہی ہیں یہ دیکھئے اس طرح سے آپ ان کو دامن پہ بھی لگا سکتے ہیں فیلال میں نے دامن پہ نہیں لگایا لیکن آپ اپنے کپڑوں میں اس کو دامن پہ بھی لگا سکتے ہیں امید ہے ڈیزائن آپ کو پسند آیا ہوگا آپ لوگ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں بہت بہت شکریہ جب دیکھیں تو آپ لائک ضرور کیا کریں اور کمنٹ میں بھی ضرور بتایا کریں اللہ حافظ